بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یکرین کی جنگ جب سے لگی ہے تب سے رشیہ کی ائر فورس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی جاتی رہی ہے اور لائم لائٹ کے اندر رشیہ کے سو 25 جہاز رہے سو 35 جہاز رہے اور کئی مواقع کے اوپر سو 57 کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہیں اس کے علاوہ سو 34 جہازوں کے بھی کافی خبریں آئیں بہت سے سو 34 جہاز جو ہیں ان کو یکرین گرانے میں بھی کامیاب رہا لیکن زیادہ تر جو جہاز لائم لائٹ کے اندر رہے ان کے اندر سو 35 سو 34 اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو 25 اور سو 57 کا نمبر آتا ہے لیکن ایک ایسا جہاز جو کہ رشیہ کے پاس بہت دیر سے موجود ہے اور آج بھی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پورٹنٹ جہاز ہے اس کے بارے میں اس جنگ کے اندر بلکل کسی نے بات نہیں کی اب پچھلے دنوں رشیہ کے منسٹری آف ڈیفنس نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی جس کے اندر انہوں نے اپنے سو 27 فلینکر جہازوں کو جو ہے وہ دکھایا اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ اس جنگ کے اندر سو 27 جہاز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کار آمد ہیں اور ان سو 27 جہازوں کا رول جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اب بڑھا دیا گیا وہ کس طرح سے دیکھیں اس وقت رشیہ کے جو مین فائٹر جیٹس تھا نا ان کے اندر سو 35 اور سو 30 جہاز ہیں سٹرائک جہازوں کی بات کریں تو ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو 34 اور پرانے سو 24 جہاز بھی شامل ہیں لیکن رشیہ کے بعد اس وقت تقریباً ایک سو کے قریب سو 27 پرانے جہاز بھی موجود ہیں جن کے بارے میں اس پوری جنگ کے اندر کسی نے کوئی بات نہیں کی نہ ان جہازوں کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے آئی شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ کوئی بھی سو 27 جہاز اس کانفلک کے اندر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا کوئی شاٹ ڈاؤن نہیں ہوا اور نہ ہی ان سو 27 جہازوں نے کوئی یکرین کا جہاز جو ہے اس کو مار گرایا ہو لیکن اس ویڈیو کو ریلیس کرنے کے بعد رشیہ کی ائر فورس نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہمارے سو 27 جہاز آج بھی جو ہے وہ پورٹنٹ ہیں آج بھی ہم ان کو جو ہے وہ فلائے کر رہے ہیں اور کومبیٹ مشنز کے اندر بھیج رہے ہیں اب یہ جو رشیہ کی منسٹر ایو ڈیفنس نے ویڈیو ایشیو کی ہے یہ بسیکلی سو 27 ایس ایم کی ہے یہ سو 27 کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ رشیہ کے پاس ایک سو کے قریب سو 27 جہاز ہیں ان کے اندر کچھ ایسے بھی جہاز ہیں جو اوریجنل سو 27 ہیں ان کی تعداد خیر بہت تھوڑی ہے تقریباً بارہ کی تعداد کے اندر رشیہ کے پاس یہ جہاز موجود ہیں سو 27 جہاز 1985 کے اندر سوویت یونین کی ائر فورس میں انڈکٹ کیا گیا تقریباً آپ کہہ لیں کہ پانچ چھ سال بعد سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور نائٹی ون کے اندر اس کی ڈفرنٹ سٹیٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آگئے یکرین، کازاکستان، رشیہ، بیلاروس یہ ساری سٹیٹس جو تھی یہ پہلے سوویت یونین کا حصہ تھی اور یہ جو بارہ سو 27 جہاز جو کہ اریجنل پرانے سو 27 تھے وہ رشیہ کے حصے میں آئے تو اس وقت رشیہ ائر فورس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ ان جہازوں کو جو ہے وہ اپگریڈ کر سکے اس وقت سے یہ جہاز جو ہے وہ تب سے چلتے چلے آرہے ہیں اور رشیہ نے ان کو آج تک جو ہے وہ کہلیں کہ اپگریڈ نہیں کیا کچھ جہازوں کو بعد میں انہوں نے ضرور اپگریڈ کیا جن کو انہوں نے سو 27 ایس ایم کا نام دیا پھر کچھ مزید جہاز جو تھے ان کو اور اپگریڈ کیا ان کے انجنز وغیرہ انہوں نے اپگریڈ کیا اور اس کو انہوں نے ڈیزگنیشن دیا سو 27 ایس ایم 3 لیکن آج بھی ان کے پاس بارہ جہاز جو ہیں وہ اریجنل سو 27 کنفیگریشن والے پڑے میں ہیں اینیوے اس ویڈیو کے اندر رشیہ نے جو جہاز دکھائے ہیں وہ ہے سو 27 ایس ایم اور یہ اریجنل سو 27 سے زیادہ بہتر ہیں اب ان کی اپگریڈڈ فارم ہے اب اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سو 27 ایس ایم جہاز ایک کومبیٹ پیٹرول کے اوپر جا رہے ہیں اس کومبیٹ پیٹرول کے اوپر جاتے ہوئے ان کے پاس دو میڈیم رینج بارے آر ٹوئنٹی سیون میزائلز لگے ہوئے ہیں جن کو ڈبل اے ٹین ایلامو بھی بولتے ہیں اور چار ان کے اوپر شارٹ رینج والے آر ٹوئنٹی سیریز کے میزائل لگے ہوئے ہیں جن کو ڈبل اے ٹی ایلیون آرچر بولا جاتا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ان ایس ایو ٹوئنٹی سیون کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ضرور لگے گا کہ ان پرانے ایس ایو ٹوئنٹی سیون جہازوں کی جو حالت ہے وہ کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے آپ کو ویڈیو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پرانے جہاز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں لیکن اگر آپ حالت کو نہ بھی دیکھیں تو یہ جہاز آج بھی جو ہیں وہ ایر وردی ہیں اور رشیہ ان کو ایک سو کے نمبر کے اندر استعمال کر رہا ہے اب رشیہ ان جہازوں کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے بسیکلی رشیہ ان جہازوں کو اپنے اٹیک ایر کرافت جیسا کہ ایس ایو ٹوئنٹی فور جہاز ہو گئے ان کو کور دینے کے لیے ان جہازوں کو استعمال کیا جاتا ہے پلس جو رشیہ کے بومبرز ہیں ان کو کور دینے کے لیے یہ ایس ایو ٹوئنٹی سیون ایس ایم جہاز جو ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں رشیہ کے جو کومبیٹ ہیلیکاپٹرز ہیں جو ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز ہیں ان کو ایر کور دینے کے لیے ان ایس ایو ٹوئنٹی سیون جہازوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو آج بھی کومبیٹ کے اندر ایر کور دینے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے ان کا مین گول جو ہے وہ دشمن کے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کے اوپر اے ٹو ائر میزائل مارنا ہے بسیقلی رشیہ ان جہازوں کو اے ٹو ائر فائٹ کے اندر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اے ٹو گراؤنڈ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے ان جہازوں کو استعمال نہیں کیا جاتا اور رشیان ائر فورس کے مطابق ان کو راؤنڈ دی کلاؤگ جو ہے وہ کانسٹنٹ ڈیوٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے بسیقلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سو 27 جہازوں کا جو پرائیمری ٹاسک ہے وہ رشیان ایڈ دیفنس کے اندر حصہ لینا ہے جس طرح سے رشیہ کے سرفیس تو ایر میزائل جو ہیں وہ رشیان ایڈ دیفنس کے اندر حصہ لیتے ہیں اس طرح سے ان سو 27 جہازوں کا جو مین ٹاسک ہے وہ کومبائٹ ایڈ پٹرول جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا ہے اپنے بومبرز کو ہیلپ کرنا ہے اپنے ہیلیکاپٹرز کو جو ہے وہ کور فراہم کرنا ہے اور اپنی ریشن ایڈ سپیس کا دفاع کرنا ہے لیکن اب ریسنٹلی ان جہازوں کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور شاید اسی وجہ سے ریشن نے ان جہازوں کی ایک ویڈیو جو ہے وہ اب ریلیس کی ہے کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یوکرین نے اپنے کچھ ڈرونز کامیکازی ڈرونز جو ہیں وہ ریشن کی سٹریٹیجک بومبر بیس کے اوپر جو ہے وہ مارے ہیں اور پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریشن کے کم سے کم تین سٹریٹیجک بومبر جو ہیں ان کو یوکرین نے تباہ کر دیا جن کے اندر سے دو تی یو ٹوئنٹی ٹو ایم اور ایک تی یو نائنٹی فائیو بومبر جو ہے وہ شامل ہیں اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بومبر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر نہیں بنائے جا سکتے مثلاً ریشن ائر فورس کے پاس اس وقت صرف سولہ کی تعداد میں یہ ٹی یو بان سکسٹی بومبر جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس بومبر فورس کی حفاظت جو ہے وہ ریشن ائر فورس کی پرائم ڈیوٹی ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں ان بومبرز کے جو ٹاسک ہوں گے وہ امریکہ کے اوپر سٹریٹیجک رنز کرنے ہوں گے ان کے اوپر سٹریٹیجک ویپنز جو ہیں وہ پھینکنے ہوں گے اور اگر آپ کے پاس یہ سٹریٹیجک بومبرز ہوں گے ہی نہیں تو پھر رشیہ امریکن سٹریٹیجک ویپنز کا جواب نہیں دے سکے گا جو کہ رشیہ کے اوپر امریکن اٹیک کی پوسیبلیٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دے گا اس وجہ سے اس بومبر فورس کی حفاظت ایک ٹاپ ریورٹی ہے ریشن ائر فورس کے لیے اور جن بیسز کے اوپر ان بومبرز کو رکھا جاتا ہے ان بیسز کی حفاظت جو ہے وہ بھی ان کی ٹاپ ریورٹی بن جاتی ہے اب جبکہ یکرین نے ایسی بیسز کے اوپر حملے شروع کر دی ہیں کامیقاضی ڈرونز کے ساتھ حملے شروع کر دی ہیں تو اس صورت کے اندر رشیہ نے اپنے ایسیو ٹونٹی سیون جہازوں کو جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے تاکہ یہ ایسیو ٹونٹی سیون جہاز انکومنگ کامیقاضی ڈرونز کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکیں ٹھیک ہے مہنگے تو بڑے پڑیں گے رشیہ کو یہ کیونکہ ایک کامیقاضی ڈرون کی جو قیمت ہے وہ دیفنیلی ایک آر سیونٹی تھری سے بہت کم ہے آپ کو ایک ڈرون کو گرانے کے لیے ایک ایر ٹو ایر میزائل جو ہے وہ ضائع کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی اگر آپ نے اپنے بومبرز بچانے ہیں اپنی ایر بیسز کو بچانا ہے تو پھر ان سیو ٹونٹی سیون جہازوں سے بہتر اس وقت رشیہ کے پاس اور کوئی جہاز نہیں ہے ٹھیک ہے پرانے ہیں لیکن اپنی ایر بیسز کا دفاع یہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اب رشیہ نے نہ صرف اپنے بومبر ایر کرافٹ بچانے ہیں بلکہ جن ایر بیسز کے اوپر رشیہ کے یہ مک تھرٹی ون جہاز پڑے ہوئے ہیں سیو ٹھرٹی فور جہاز پڑے ہوئے ہیں سیو ٹھرٹی سیون جہاز سیو ٹھرٹی جہاز پڑے ہوئے ہیں سیو ٹھرٹی فائب جہاز پڑے ہوئے ہیں یا جن بیسز کے اوپر ایون سیو ٹھرٹی سیون جہاز ہیں اور وہ یکرین کے ان کامیقاضی ڈرونز کی رینج میں آتے ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ رشیہ کی ٹاپ پریورٹی بن چکا ہے لیکن بعد ان بیسز کی حفاظت تک نہیں محدود رہتی رشیہ اپنے ان سیو ٹھرٹی سیون جہازوں کو بلیک سی کے اندر نیٹو کے سرویلنس جہازوں کی نگرانی کے لیے بھی رکھتا ہے یہ سیو ٹھرٹی سیون جہاز نیٹو کے ایویکس اور نیٹو کے سپیشل مشن ائرکرافٹس کے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ نیٹو کے ائرکرافٹ جو ہیں وہ رشیہ ایڈ سپیس کے نزدیک نہ آ سکیں اور رشیہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظر نہ رکھ سکیں پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ بریٹش روائل ائر فورس کا ایک آر سی ون تھرٹی فائیو ریورٹ جوائنٹ الیکٹرونک سرویلنس والا ائرکرافٹ جو ہے وہ بلیک سی کے اوپر جا رہا ہے اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ وہ رشیہ کی ائر سپیس کے نزدیک ہو بسیکلی یہ جو آر سی ون تھرٹی فائیو ریورٹ جوائنٹ جہاز ہوتے ہیں یہ الیکٹرونک سرویلنس کرتے ہیں دشمن کے ایریے کے نزدیک جا کے اس کے ریڈار کی جو ہے وہ سیمپلنگ کرتے ہیں ریڈار کے اندر سے نکننے والی ویوز کا جو سپیکٹرم ہوتا ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انیلائز کر کے اپنی فورسز کو دشمن کے ریڈار کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں تو اس وقت ان سیو ٹوئنٹی سیون جہازوں نے اس بریٹش ائر فورس کے آر سی ون تھرٹی فائیو جہاز کو کنفرنٹ کیا اور اس کو ریڈار کی ائر سپیس سے جو ہے وہ مار بھکایا اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بریٹش روائل ائر فورس نے اپنے آر سی ون تھرٹی فائیو جہازوں کے ساتھ یہ اپنے ٹائفون جہازوں کو جو ہے نا وہ ایسکارٹ کے طور پر بھیجنا شروع کر دی ہے تو ان سیو ٹوئنٹی سیون جہازوں کا مارکہ جو ہے نا وہ ان ٹائفون جہازوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی کہ رشیہ نے اپنے پرانے سیو ٹوئنٹی سیون جہازوں کے آپریشنز کو بڑھا دی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ